پہلے یہ ثابت کرو ان کے نام پہ گولی چلانا جانتے ہیں سنو پیر کون ہوتا ہے ایک تیسرے بزرگ کی بات آگئی کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک وہ مجھے بتائے میری گفتگو کہاں ختم ہوگی لیکن یہ جو بات آئی ہے ایک بزرگ گزرین شیخ بہاوتین بخاری رحمت اللہ تعالی اور قاریق بال صاحب قبلہ فرما رہے تھے ناج شوہ کے لوگوں کو گاڑیاں لے کے چلانے کا اور حضرت جی میں تو یہاں تک جانتا ہوں جو نقیب ہوتا پہلے اسے القابات لکھ کے بھیج دی جاتے ہیں حضرت آئے نا تو یہ کہنا ہے تجھے حضرت آئے تو یہ کہنا ہے یہ نہیں کہنا حضرت پیدا ہوئے یہ بتانا یہ تو پیڑ پر اترے تھے ان پہ کسی کا احسان ہی نہیں ہے گاڑیاں مجھے پانچ سو لوگ چاہیے استقبال میں مجھے ہزار چاہیے نادان تو خدا کہو زمانہ تیرا ہو جائے گا پھر بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے گزر کے کون جا رہا ہے قدم تیرے ہوتے ہیں رحمت کے چھونکے بتاتے ہیں اللہ کا ولی گزر کے جا رہا ہے خدا والا گزر کے جا رہا ہے شیخ بہاوتین بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لئی ایک جنگل سے گزرے تھے لوگوں نے دیکھا اللہ والا جا رہا ہے پھیڑ لگتی چلی گئی اسی پھیڑ میں غیر مسلم بچی بھی آ گئی اس نے کہا لوگو بتاؤ تو شکی جس کے اردگرد اتنے لوگ بیٹھے تھے یہ کون ہے لوگ حیرت میں تھے اسے کیا بتایا جائے تو لوگوں سے پوچھا بتاؤ یہ ہے کون لوگوں نے بتایا یہ پیر ہے ہمارا کا پیر کون ہوتا گئے کم مجھے تو نہیں پتا انہی سے جا کے پوچھ لیں بچی بھی ان کو ہٹاتے ہوئے گئی جا کے کہتی بابا یہ لوگ کہتے گئے کہ تُو پیر ہے تُو کی بتا پیر کون ہوتا گئے اب سنو لڑنے والوں چھگڑے کرنے والوں اپنے کے گربان پکڑنے والوں اپنوں کو تباہ کرنے والوں کوٹ کچھریوں میں لے کے جانے والوں اپنوں کا خون بہانے والوں اور تمہیں کیا بتا یہ امت کیسے بنی گئے پوچھ مصطفیٰ سے امت کو کیسے بنایا گیا گئے جب کانٹے کھائے گئے دبچہ کے امت بنی گئے پتر لگے گئے دبچہ کے امت بنی گئے فاقع کیے گئے دبچہ کے امت بنی گئے اور ٹھوگی پیرو تم یہ مت سمجھنا تم اس قوم کا لوتلو گے خدا کی قسم میرے نبی نے کہا تھا جو کام مجھ سے پہلے نبیوں نے کیا تھا وہ کام میرے امت کے علماء کریں گے کل نبیوں نے بچایا تھا آج حضور کی امت کے نب علماء اس قوم کو لٹنے نگی دیں گے آؤ کون سے لباس میں آؤگے اگر پیر بن کے آؤگے نقاب ہم پلٹیں گے لٹے رے بن کے آؤگے بازو پکل کے ہم ماریں گے امت کو جانے نگی دیں گے اس لیے کہ کی محمد سے وفا تُو نے دو خم تیرے گئے یہ جہاں چیز گئے کیا لوہو قلم تیرے نعرے تبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت حضرت اللہ مفتی حمد علیہ الساہی قبلہ تماشا بنا کر رکھ دیا امت کا یہ لوٹنے کے لیے بنی تھی مسائل اور بہغتیں محج کے لیے یہ وقت رہ گیا تو امت کے لیے اب یہ جھگڑا کرنا کہ مرید تیرے زیادہ یہ میرے آج ضرورت ہے اس مسئلے پہ سر جوڑ کے بیٹھا جائے تیری میری بیٹی غیر مسلم کے بستر پہ جا دی بیٹھ سر جوڑ کے اٹھو اور بتائے کس کے پیر نے اس بند پہ بند بانگا ہے میں کسی کا دشمن نہیں جس کا عقیدہ درست نہیں اس سے میرا کوئی لینا دینا ہے مگر مجھے بتائیے ہمیں ناز ہے نا پیروں پہ دو لڑنے والوں میں پوچھ رہا ہوں اور آج نہیں تمہارے بغل میں رہتا ہوں جب ماں نے دودھ پلایا وہ تب آ جاؤں کوئی اعتراض نہیں آج ضرورت ہے کہ امت کی بیٹیاں خیر مسلم ہو رکھی گئے انہیں کیسے بچایا جائے آج قریب بھوک سے مر رہا ہے اسے کیسے بچایا جائے آج یتین بیٹیاں تڑپ رکھی گئے پال سفید ہو گئی کوئی اپنانے والا نہ کی گئے ان بیٹیوں کی زندگی کیسے بچائی جائے آج ضرورت اس بات کی گئے لیکن ہم تو اس پہ لڑ گئے تیرا پیر آلا کہ میرا پیر آلا قسم خدا کی اوہ یار کب تک لڑتے رہو گے کبھی سماج کو بھی جھانکے دیکھا کرو کبھی مسکرہ کے سماج کو بھی دیکھو اپنی ضرورتوں کو پورا کرو ہمیں یہ تک نہیں پتا پیر ہوتا کون ہے ہمیں لڑنے سے فرصت نقیق ہے اللہ وقت بر تاریخ اٹھاؤ پچی نے آکے کہا تھا بابا یہ سب کہہ رکھے گئے کہ تُو پیر ہے تُو بتا پیر کون ہوتا ہے حضرت شیخ بہاودین نے سوچا اگر پوری ہسٹری سمجھاؤں گا پیر ہو جائے گی تو باتوں میں بات ختم کر دی مسکرہ کے کہتے ہیں بیٹی پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آیا کرتا پیر وہ نہیں ہوتا جو قوم کو مصیبت میں ڈالنے جو مصیبت میں زور سے جو مصیبت میں ابھی بول نہیں رہے ادھر والے لوگ جو مصیبت میں وہ پیر ہوتا ہے مجھے بتائیے پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں بچی نے جو بھی اتنا سنانا اس نے کیا کہا تھا کہہ لے گی حضور مہربانی کرے نا کہا کیا کہ آپ میرے بھی کام آ جاؤ گے کہنے لگی بیٹی میری مرید ہو جا میں تیرے بھی کام آ جاؤ گا بچی نے کہا جناب میں تو غیر مسلم ہوں کہ پھر دیر کس بات کی ہے ہاتھ بڑا میرے محضور کا کلمہ پڑھ رہی بچی نے کلمہ پڑھا اور مرید ہو گئی آج تو امت تباہ ہو رہی ہے یہ میرا علاقہ میری ذمہ داری بنتی ہے میں آپ سے کڑھ دی میری ذمہ داری ہے میں ہندوستان بھر کو سمجھاتا ہوں کل کوئی یہ کہے گا تو اپنا علاقہ نہ سمال سکا میں کسے مو دکھاؤں گا میری ذمہ داری بنتی ہے آج مرید ہوئے نہیں جھگڑے شروع اور انہوں نے کہا تھا پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں سارے بولے جو مصیبت میں بچی کہنے لگے پھر تو میرے بھی کام آئیں گے کہنے لگے پھر خوچا مرید ہے اس نے کلمہ پڑا مسلمان ہوئی اور مرید ہو کے جاتنے لگی کہنے لگی بابا وعدہ تو سچا ہے نا پیر مصیبت میں کام آتے نا کہا ہاں کہا تو بھی کام آئے گا نا کہا جی یہ کہہ کے بچی چلی گئی اللہ اکبر بادشاہ کے دربار میں نوکری کرتی تھی جب اس پہ سلسلے کا فیض ہوا نا تو یہ سب کی نظروں پہ چھا گئی سب کے دل پہ اس کا قبضہ بادشاہ نے کہا کہ اس سے بہتر ہمارے گھر دربار کی کنیز کوئی نہیں ہے ایسا کرو جتنی پرانی عورتیں ہیں سب کے اوپر اس کو مقرر کر دیا جائے جب اس کو یہ رتبہ ملا سب سے اوپر ہو گئی حسد کی آگ لگ گئی جناب ہم بھی جانتے ہیں اللہ اکبر دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے جراغ سے ہمیں بھی پتائے چھگڑے کے سیز کے گئے جب حسد کی آگ لگتی گئی تب پھر قوموں کو لڑایا جاتا گئے جب حسد کی آگ لگتی گئے تب بھائی بھائی کا دشمن بنایا جاتا گئے جب حسد کی آگ لڑتی گئے تب اپنوں کو اپنوں کے خلاف کھڑا کر دیا جاتا گئے تم نے بھارت کا طریقہ نگی دیکھا یہاں کی گورمنٹ کیسے چل رکھی گئے ایک دوسرے کو لڑا کر کے حکومتیں چل رکھی گئے آج پیروں نے بھی راستے نکال لیے گئے ایک دوسرے کے گلے کٹواؤ اور حکومتیں کرتے رکھو قسم خدا کی یہ امت ترے باپ کی نہیں رسول پاک کی ہے اور یہ جانتی ہے ہم اس وقت تک تمہاری اتباہ کریں گے جب تک تم مدینے والے مصطفیٰ کی اتباہ کرتے ہیں سبان اللہ سبان اللہ تم بھی فیصلے کرو اس وقت تک ہم پیر کی مانیں گے جب تک پیر مصطفیٰ کی مانیں گے کان کھول کے سننا میری بات اس وقت تک ہم مانیں گے جب تک تو حضور کی مانیں گا جب تو حضور کا نہیں تو پھر ہمارا بھی نہیں ہمارا بھی نہیں اور تو نے سر جوڑا کہ یہ باد میں آئی ہے اور ہم سے اوپر نکل گئی کہا کیا اس پہ انزام لگاؤ بچی پہ انزام لگا چھوڑی بادشاہ کے دربار میں مقدمہ آگیا بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے بیٹھی تجھ پہ انزام ہے تو نے چھوڑی کی بچی کہنے لگی بادشاہ میں نے چھوڑی نہیں کی تو وہ جنہوں نے بازابتہ پلانی کر کے انزام لگایا تھا وہ تو کہنے لگی اس کے گواہ ہیں چھ ساتھ عورتیں کھڑی کر دیں کہ اس کے سامنے چھوڑایا اس کے سامنے چھوڑایا اب بچی کیا کرتی بادشاہ نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے بچی نے آسمان کی طرف دیکھا اور رو دی کہنے لگی میرا کوئی گواہ نہیں اس نے کہا پھر تو چوری ثابت ہو جاتی ہے جا اور قید میں ڈال دو آٹھ دن کے بعد بابا تُو نے تو وعدہ کیا تھا پیر مسیبت میں کام آتے بابا تُو نے تو کہا تھا پیر مسیبت میں کام آتے کب آئے گا ایک دن گزر گیا دو دن گزر گئے تین دن گزر گئے آٹھ دن گزر گئے جب بچی کی موت کا دن آیا نا سپاہی آگئے ہاتھ باندے گئے اللہ اکبر بچی کے ہاتھ باندھ کے موت کے لیے سفر تیار ہے معلوم ہے اس وقت کیسے موت دی جاتی تھی قلعے کی دیوار پر لے جایا جاتا نیچے تھکا دے دیا جاتا جو گرتا وہ بچتا ہی نہیں تھا اس لیے کہ دیواروں کی قلعے کی اچھائی اتنی ہوتی تھی اللہ اکبر جب بچی کو لے کے چلنے لگے نا بچی مڑمڑ کے کسی کو دیکھ رہی تھی سپاہیوں نے کہا تھا کسی دیکھ رہی ہے اوہ تیرے تو آٹھ دن گزر گئے کوئی تُس سے ملنے تک نہیں آیا اب کس کا رستہ تک رہی ہے بچی نے کہا کوئی ہے جس کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں کوئی ہے جس نے وعدہ کیا تھا وہ کہنے لگے کس کا انتظار ہے اللہ اکبر بچی نے پہلی پہری پہ قدم رکھا آنکھ میں آنسو آ گئے کہنے لگی اب تو آجا کب آئے گا دوسری پہری پہ قدم رکھا پھر کہنے لگی اب تو آجا کب آئے گا چلتے چلتے وہ دیوار آ جاتی گئے جس دیوار سے دھکا دے کے نیچے پھینکنا تھا جب بچی نے دیکھا کوئی نگی ہے آنکھ میں آنسو آ گئے ہیں بچی کے ہاتھ بندے ہیں پادشاہ کا فرمان آتا گئے جاؤ بچی سے جا کے پوچھو ماؤس سے پہلے کوئی آخری خواہش ہو تو بتا کوئی تمنا ہو تو بتا بچی نے جب اتنا سنا گئے کہ ایک تمنا گئے کہ کونسی کا میرے ہاتھ کھول دیے جائیں کہ کیا کرے گی کہ کسی کو ہاتھ اٹھا کے الویدہ کہنا گئے تیز کان بھی ہوتے سمجھدار بھی بہت ہوتے اسے لگا کے ٹوٹ گئی ہانڈی اور پیر گئی اس کے موہ سے نکلایا پیر کرم پھر کیا تھا پوری کھیر تیار گھٹ گئی پک گئی جب برطن سے نکالی گئی تب جا کے ہانڈی کا تلا نکلا تب جا کے تلا نکلا وہ سمجھ گئی ہو نہ ہو میرے پیر نے بچایا میرے پیر نے بچایا گیا تو وہ دربار میں حاضر ہوئی تھوڑا سا تبرک لے کے حضور کھائیے جب کھانے لگے نا ایک ہاتھ پہ کپڑا پڑا تھا کپڑا پڑا تھا تو مریدہ کہنے لگے حضور یہ ہاتھ میں کیا ہوں کہنے لگے بھول گئی جب تُو نے کہا تھا یا پیر کرم تیری ہانڈی ٹوٹی تھی تو میں نے ہاتھ بڑھا کے تیری ہانڈی سبھا لی تھی یہ پیر جماعت نیشہ کہنے لگے بابا یہاں بیٹھے بیٹھے وہاں سے سن لیا کہنے لگے پگلی یہ تو دنیا ہے قیامت میں آواز دے کے دیکھنا بل سرات کے اس کنارے سے پکڑوں گا اس کنارے پہ جا کے رکھتا یہ پیر ہوتے یہ پیر جماعت علی شاہ کہتے ہیں میرے دن میں عالی حضرت کی بڑی عزت تھی لیکن کہتے ہیں ایک دن میں سویا نا میرے خواب میں بغداد والے وہ سے باق آگئے میں نے کہا حضور مہربانی میرے گھر تشریف لائے اللہ ہوا کہتے ہیں میں نے باتیں کیوں سرکار غوصے پاک سے اس کے بعد میں نے یہ جملہ کہا حضور ہے کبھی آپ سے ملنے کو جی کیا کرے تو آپ کا تربار تو بڑی دنڑے ملاقات کیسے ہوگی تو پیر جماعت علی شاہ کہتے ہیں غوصے پاک نے فرمایا پریشان مت ہونا جب بھی میری یاد آیا کرے نہ بریلی چلے جایا کرنا وہاں پہ احمد رضا نام کا ایک عالی میں فرماتے ہیں وہ صرف عالی میں نہیں بلکہ غوص الورا کہتے ہیں وہ میرا نائب پی ہے ہاں فرماتے ہیں جسے وہ دعا دے دیتا ہے میں اس پہ کرم کر دیتا ہوں اب مجھے بتا تو شکی کیا رضوی ہونا فقر کی بات نقیق ہے کیا رضوی ہونا شام کی بات نقیق ہے میں کہتا ہوں پیارے حسد کا چشمہ ہٹا بغز کی آئینک ہٹا اور انصاف کی آنکھوں سے دیکھ احمد رضا کو اس لیے نہیں مانا جاتا کہ زمیندار باپ کا بیٹا گئے اس لیے نقیق مانا گیا کہ ایک مزار کا مجابیر گئے اس لیے نقیق مانا گیا کہ بڑی خانقا کا رکھ والا گئے بلکہ اس لیے مانا جاتا گئے کہ وہ ہمارے ایمان کا رکھ والا گئے ہمارے ایمان کا محافظ گئے اور کیسے حفاظت کی گئے خدا کی قسم آج تک دنیا شکریہ کے انداز میں کہتی گئے ڈالتی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ لاکھو سر سبان اللہ سبان اللہ اس بات کی چھڑے ہمیں کیوں خدا کے باس صفوں میں اتفاق پیدا کرو اتحاد پیدا کرو ایک مول بھی شابط کر دے آلہ حضرت نے تعویز کر کے کسی کو بے وقوب بنایا ہو لڑایا ہو کسی کو تعویز کا منکر نہیں یہ ذہن میں رکھنا بات ہے تعویز رب کے کلام سے بنتے برکت والے لیکن امام احمد رضا خان فاضل پر ایلو علیہ الرحمت و رزوان کی آپ زندگی دیکھیں کبھی کسی کو لڑایا نہیں پوری زندگی حضور کی عظمتوں پر پہلا دیا آج ہر مسلمان کی ذمہ داریہ حضور کی عظمت پر پہلا دیا یہی تو ہے نا اللہ حضرت کا پیغام عشق ترے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بچھاتے کی وہ آگ لگا ہے وہ آگ لگا ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مسلمان بھائی اور آج بھی کہتا ہوں یار کتا بڑا ترم خواہونا میں اپنے مرشد تعجو شریعہ پر قربان جاؤں گا اگر وہ ایک بار یہ کہہ دیتے ہیں نا فلاں کو چھوڑ دو تو قسم خدا کی گاڑی تو کیا کوئی رکشے پر بٹھانے تیار نہیں ہوتا لیکن میرے مرشد نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں کو چھوڑ دو پوری زندگی حضور کی عظمت پر پہرا دی آئیتا جو شریعہ پوری زندگی عظمت مصطفیٰ پر پہرا دی آلہ عادت کے گھرانے کی یہی خاصیت ہے چھوٹا ہو یا بڑا نیا ہو یا پرانا پوری زندگی ہر فرد آلہ حضرت کے بعد بھی مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں پر پہرے دیتا تو پھر یہ جھگڑے آج قوم لڑا لڑک کے مر گئی بھائی آج ضرورت یہ نہیں ہے کہ انہیں حالات اپنے سمجھائے جائے آج ضرورت اس بات کی ہے امت کو حضور کے قریب لائے جائے امت کو حضور کے قریب لانے کی ضرورت ہے ہم دور ہوگئے حضور سے آج ضرورت ہے ہم مصطفیٰ کے قریب ہو جائیں خدا کے بندو ذرا کبھی اکیلے میں لیٹ کے میری باتیں سوچنا میں یہ نہیں کہتا نعرے لگاؤ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جب تک تم نعرے نہیں لگاؤ گے اچھے لوگ نہیں میں کہتا ہوں جب تک اپنے پارے میں نہیں سوچو گے تم اچھے لوگ نہیں ہاں اس لیے میں اکثر کہتا ہوں پہلی بات تو اپنے پیر کو چھوڑو مد دوسرے کے پیر کو چھڑو ہو نا جس کے بھی مضبوط رہا اور اپنے پیر کے فرمان کو مضبوطی سے فلو کروا پھر آپ کا عمل اس بات پر نربر کرتا ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے یا دوزر یہ آپ کو بتا دوں تمہاری قبر میں میں نہیں آؤں گا میری قبر میں تم نہیں آؤں گا اگر قبر میں کوئی آئے گا تو ہمارا عمل آئے گا ہمارا عمل آئے گا ہمارا عقیدہ جو درستگی کے ساتھ ہم لے کے جائیں گے وہ آئے گا اس لیے خدا کی باستی صفو کے درمیان محبتیں پیدا کریں ایک دوسرے سے پیار کیوں نہیں باٹھتے کس جگہ پہ چلنے لگے گا عالی حضرت کو ہم نے صرف کفر کی مشین کے نام سے جانا فتوہ کے نام سے جانا کبھی ان کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی سرکار عالادت حضور کے کتنے بڑے عاشق تھے آپ جانتے ہی ہیں کتنے بڑے عاشق تھے دن و رات رویہ کرتے تھے حضور کے عشق میں دن و رات ایک بارنا اور حج پہ کون جائے گا یہ فیصلے ماں کرتی تھی اتنے بڑے عالم ہو کر کہ ان کے گھر کے فیصلے والدہ کرتی تھی آج کتنے لوگ ہیں جو ماں سے فیصلے کرا پیروں کے نام پہ لڑنے والوں مریدوں کے نام پہ فخر کرنے والوں ہم ذرا سوچیں اپنے بارے میں ہم میں کتنے لوگ ہیں نا جو ہم اپنی ماں سے پوچھ کے اپنے فیصلے کرتے ہیں کتنے لوگوں کی زندگی مواب کی فرما برداری میں گزرتی ہیں ہم میں سو کتنے ایسے ہیں نا قسم خدا کی کبھی ماں سے اپنے راز تک شیئر نہیں کرتے اپنے راز ماں کو نہیں بتاتے ہماری زندگی میں پرسنل چل کیا رہا ہے اس لئے قدا کی بندو یہ ہمارے صفوں کے جو اختلافات ہیں نا اللہ کرے ختم ہو جائے اور ہم صرف ایک پلیٹ فرام پہ کھڑے ہو جائیں اور یہی سب کا نعرہ ہونا چاہئے کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں صرف یہ نعرہ امت کا ہونا چاہئے آج ہماری قوم کا مزاج بھی ہے پوری زندگی آپ حضور پہ باتیں کرتے ہیں یہ بندہ ٹس سے مس نہیں ہوتی اور پیر کے شان میں دو شیر پڑھ دو اپنا پیر کے شان میں نہ تو کپڑے بھی اتار کے دے دے تو کم ہے میری سمجھ میں بات نہیں آتی یہ بتا تیرا پیر بڑھا گئے یا مدینہ والا پیر بڑھا گئے حضور بڑھے نا تو عشق حضور سے حصہ زیادہ ہونا چاہئے لیکن نفرت ہے دلوں میں جگہ پیدا کرو جلسے کہاں نہیں ہو رہے ہر جگہ جلسے ہو رہے لیکن وہی بات ہے کل کو بھیڑے کی در کھولی شام جس ڈگر پہ تھے صبح بھی اسی ڈگر پہ بدلو یار حضور سے عشق کرو حضور سے وفا کرو کیا نہ کیا حضور انہیں ہمارے لئے حضور قیام فرماتے تھے نا تو اتنی لمبے لمبے قیام ہوتے تھے کہ حضور کے پیر پہ ورم آ جاتا تھا میں اس جماع سے بات کر رہا ہوں جو آج ہم چھے چھے ٹیم ناشتہ کر کے سوتے ہیں اور فری میں نا کپے لڑانے کے لئے چوک میں بیٹھے کہتے ہیں جی فلا نے ایسا کر دیا فلا نے ایسا کر دیا صرف چراغوں کے جھگڑے ہمارے یاد رہ دے گئے ہیں بدلو اپنے آپ کو میرے حضور کھڑے گئے مسلحے پہ اللہ ہوا پر آنکھوں میں آنسو ہیں لمبہ قیام ہو گیا جبریل آ جاتے ہیں یا رسول اللہ رب نے بھیجا گئے کیا پیغام لائے ہو کہ رب فرماتا جاؤ محبوب سے پوچھو اتنے لمبے قیام کی وجہ کیا گئے میں نے قرآن اس لئے تو نازل نہیں کیا تھا کہ تُو ساری رات کھڑے ہو کے رو کے گزار دے محبوب بتا تو شغی آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے گئے بتا تو شغی لمبے قیام کس لئے گئے اے محبوب تُو تو میرا لادل آ گئے تُو تو میرا پیار آ گئے بتا اتنا لمبا قیام کس لئے کہتے ہیں اے میرے مالک میرا بھی جی چاہتا کہ میں بھی سویا کروں میرا بھی جی چاہتا کہ لمبا قیام کروں لیکن جب امت کا خیال آتا کہ تب میری نیند اڑ جایا کرتی گئے جب امت کے گناہ یاد آتے گئے تب میری نیند اڑ جایا کرتی گئے رب نے فرمایا محبوب پریشان کیوں ہوتا کہ اگر امت کا معامل آ گئے تو وہ بھی مجھ پہ چھوڑ دے امت کا سودا یہاں نگی کریں گے بلائیں گے میراج میں صرف تو ہوگا اور میں ہوں گا تیسرا کوئی نہ ہوگا مانگنے والا تو ہوگا دینا والا میرہ نارے تکیر نارے رسالت نارے غوصیت بس لکے اعلیٰ حضرت محبوب سے سودے کے لیے میراج کی رات جب حضور میراج کی رات گئے کیسے گئے یہ بات بیان کی جائے تو بڑی لبنی بھی ہے بس اتنا سمجھ لو کہ جب حضور میراج پہ چلے براغ پہ بیٹھے جبریل نے لگام پکڑی اور آگے آگے چلے حضور نے فرمایا جبریل میرے ساتھ نہیں بیٹھ جاتے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ نے نہیں کہا کیوں کہا اگر میں ساتھ بیٹھا تو لوگ کہیں گے جبریل حضور کے برابر تھے فرمانے لگے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میں لگام پکڑ کے چلوں گا تاکہ دنیا جان لے محراج میں حضور گئے تھے تو جبریل ساتھ نہیں تھے جبریل ساتھ نہیں تھے آقا امام بن کے گئے تھے جبریل غلام بن کر کے گئے تھے یہ وجاتی لگام پکڑنے کی کہے حضور میراج میں ثُمَّدَنَا فَتَدَ اللَّهُ فَقَانَكَا بَقْحُسَيْنِ اَوْعَدْنَا پھر ساری پردے ختم ہو گئے رب کی قربتوں میں پہنچے اتنے قریب اتنے قریب کہ دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ ہے دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ کتنے او اتنہ اس کا کیا مفہوم ہے یا تو خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے او اتنہ کیا ہے دو کمانوں سے بھی کم پھر کیا تھا پھر تو یہ فاصلے وہ رہ گئے جو صرف خدا کو پتا یا مصطفیٰ کو پتا پھر جو باتیں ہوئیں پھر جو باتیں ہوئیں سننا شاید کہ یہ خمار اتر جائے آج کے بعد پیر پرستی چھوڑ کے خدا پرستی شروع کر دو آج کے بعد پیر کی بادت کے بجائے خدا کی بادت شروع کر دو یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں جب بہت کم فاصلہ رہ گیا رب نے فرمایا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے تو میرے نبی نے کیا کہا تھا یا اللہ میری امت بادہ پورا کر رب نے پھر فرمایا محبوب مانگنا کیا مانگتا ہے پھر کہا میری امت تیسری بار پھر کہا مانگ کیا مانگتا ہے میری امت حضور کو امت سے اتنا پیار ہے اور امت کو حضور سے کتنا پیار ہے یہ سوچنا ہوگا لالو والے والو جتنے سال سے تم جلسہ کر رہے ہو تمہاری ورزی اگر تم حضور کے نہیں ہوئے تو کسی کے نہیں ہو سکتے ہو میری بات یاد رکھنا اگر حضور کے نہیں تو کسی کے بھی نہیں یہ میں نہیں جانتا تمہارے اخلاق کیسے ہیں اور تم مجھے نہیں جانتے میرے اخلاق کیسے ہیں لیکن اتنا یاد رکھا اگر حضور کے نہیں تو کسی کے لئے تین مرتبہ میرے نبی لکھاتا میری امت رب نے فرمایا چل محبوب میں سمجھ میں جانتا ہوں تجھے امت سے پیار کتنا ہے موسیٰ نے ایک جھلک دیکھئے بے ہوش ہو گیا تھا ہاں کتنوں نے میرے جلوے کھا ایک ذرا سی جھلک دیکھی ہے تو ہوش ہو بیٹھے تھے محبوب یہ تیری جان لے نا کہ تُو مہراج پہ آ کے بھی محبوب ماتے کی نگاہوں سے دیکھ کے بھی ہوش نہیں کویا ہے ہوش میں ہے مگر محبوب تیری ادا ہے اللہ اکبر جب تُو سے پوچھا جا رہا گے کیا چاہیے تو تُو امت مانگ رہا گے کہا محبوب پھر دل دھوڑا نہ کر جا ہم فیصلہ کر دیتے ہیں قیامت کے دن حکومت بھی تیری ہوگی امت بھی تیری ہوگی جنت بھی تیری ہوگی اشارہ کرنا تیرا کام ہے محبوب جنت دینا میرا کام ہے اب سنو اگر جنت چاہیے تو مصطفیٰ کے قدموں میں آنا پڑے گا اور حضور کا وقی کہلائے گا جو حضور کی امت کا کہلائے گا بسمان اللہ مشاء اللہ مشاء اللہ بہت تو جاؤ حضور کے اسی میں پھلائے گا حضور کی مجھے حضور محراج میں گئے امت کے لیے یہی تحفیلے کیا ہے اور تمہیں کیا نہ دیا حضور نے بخشش دی حضور نے تمہیں کیا نہ دیا حضور نے رحمت دی تمہیں حضور نے کیا نہ دیا حضور نے سب کچھ تمہارے لیے کیا محبوب وعدے ہو رہے ہیں وعدے محبوب میرا وعدہ ہے جو تیرا امتی مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا میں اس کی توبہ قبول کروں کہنے لگے یا اللہ کتنی پہلے کہا جو مرنے سے پہلے رب نے فرمایا محبوب جو ایک سال پہلے توبہ کر لے گا اس کی بھی توبہ قبول یا اللہ میرے امت کو پتا تو نہیں ہوگا اسے کب مرنا ہے تو محبوب وقت زیادہ ہے رب ذات وقت زیادہ ہے رب نے فرمایا جا جو ایک مہینے پہلے توبہ کر لے گا بکسا جائے گا مالک اور گھٹانا اور گھٹانا جو ایک دن پہلے توبہ کرے گا بکسا جائے گا کہنے لگے یا اللہ اور گھٹا دے تری بارگاہ میں کیا کمی ہے رب نے محبوب کے چہرے پہ اپنا ایک کرم کی نگاہ کے ڈالی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کے بعد فرمایا محبوب دل تھوڑا نہ کر جو آخری ساس میں بھی توبہ کر لے گا میں اس کو بھی معاف کرنا سبحان اللہ کتنوں نے توبہ کی آج تک کتنے بدلے ہوں درائی ہے یوسف بھائی غلط نہیں کہہ رہا ہوں میری بات غلط ہو تو بتا دینا اگر آج کسی سے پوچھو نا کیا حال ہے اگر دبوز پیر کا کرام ہے کس کا کرام ہے اس ایک سوال ہے کڑوا سوال ہے رضوی ہوں کوئی مجھے ایرہ غیرہ نہ سمجھے فکر کبریلی بھی میں کسی پیر کو پرا نہیں کہہ رہا ہوں میرا مقصد ہے بندہ خدا کو کیوں بھولا کیسی فصل ہوئی پیر کا کرام ہے اتحاد اڑا کے کہتا باز پیر کا کرام ہے بجنس کیسا پیر کا کرام ہے جب بندہ کہتا نا پیر کا کرام ہے تو مشیط کہتی غنہ دان تُو نے بڑی آسانی سے کہہ دیا پیر کا کرام ہے پتا ایک دانہ تُو نے کھیت میں ڈالا تھا میں نے زمین کا چیرہ سینہ چیر کے اس کو میں نے نوک تار کوپل میں میں نے بنایا اس کے پودے سے میں نے درخت بنایا پھر ہواوں سے جھولے میں نے جھولائے گئے شبنم سے مو میں نے دھولا گئے پھر ایک درخت میں ساتھ والے میں نے لگائی انہیں چاندنی سے دل میں نے بہلایا سورج سے اس کا دل میں نے بہلایا تورج سورج کی گرمی سے میں نے اس کو طاقت بخشی تُو یہ کہتا کہ پیر کا کرام ہے پتا تو شہیطوں نے ایک دیا تھا میں نے ایک کے بدلے میں ستر دانے دیئے اور ایسی حفاظت تھی میں نے ایک کے ہوں کو اتنا پیک کیا آن دیاں چلی میں نے میلہ نہ ہونے دیا پاریشیں آئیں میں نے بھیگنے نہ دیا توفان آئے میں نے ٹوٹنے نہ دیا اتنی اچھی پیکنگ کی تھی کہ تیرا ایک دانہ میں نے ایک کے بدلے میں ستر اتنی حفاظت کے ساتھ دیئے تھے کہ کوئی کیوڑا بال میں نہ لگنے دیا کوئی ہوا کا جھوکہ بال میں نہ جانے دیا ایک پونت پانی میں نے دانے تک نہ پہنچنے دیا پھر ایک ستر کر کے میں نے تجھے دیئے تھے جب تیرے گھر میں آ گیا تو تُو نے کہا پیر کا کرم ہے بتا میرا کرم کدھر چلا گیا جب میں نے کیا تھا وہ کب تُو نے یاد کیا تُو تک کہتے تھا کہ پیر کا کرم نہیں پیارے یہ نہیں کہنا گئے پیر کا کرم ہے بلکہ یہ کہنا گئے تو آئیں پیر کی گئے کرم خدا کا ہو رہا نارے تکبیر نارے رشالت نارے غوصیت بس لکے عالی حضرت علمائے اہلِ سنت مفتی حمد رضا صاحب قبلہ سبحانہ حضرت گمراہ ہوتے جا رہے ہیں گمراہ ایک بات بتا کوئی تکلیف نہیں یہ میرا پہلا اور آخری آپ کے گاؤں کا پرگرہ ہو کوئی لے نہ لے مجھے ایک بات بتاو ایک پتہ بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں عقیدہ ہے کہ نہیں جس کا ہے وہی بولے میری باتیں خشک ہوتی ہیں نا کڑوی ہوتی ہیں لیکن سچی ہوتی ہیں ایک پتہ خدا کی مرضی کے بغیر سارے بولو پتہ بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا قرآن یہ کہتا جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے عمال کا نہ کی جائیں مصیبت آئی تم کہاں بھاگے مزار ہوتا ہے پیر صاحب آپ کے بڑی مصیبت آگے پیر بھی اللہ ہی جانے کس قسم کے پیر ہوگی یہ ایک بار خدا کی چوکھٹ پہ نہیں آئے تو ایک بار نہیں آئے مصیبت آئی پیر صاحب پیر صاحب نے اٹھایا تعویز بنایا لے اسے پیڑ میں باندھنا اسے پتھر میں دبانا اسے گلے میں لٹکانا اسے بغل میں دبانا اسے بازو میں باندھنا اسے ٹوپی میں رکھنا اتنے سارے تعویز پیر نے دے دیئے مجھے بتا اگر خدا ناراض ہے تو تعویز کام کرے گا اگر خدا ناراض ہے تو یہ ابھی عبارتیں کام کریں گی خدا کی قسم تعویز بھی تب کام کرتا گے جب خدا راضی ہوتا گے تم خدا کو چھوڑ کر کے اے رہے خدا کی چوکھٹوں پہ گئے تم نے رب کو راضی کرنے کے ایک بار بھی نگی سوچی پیروں کے ارپاس جا کر کے تم نے ٹھائی ٹھائی سو گرام کے تعویز لٹکا لیے تم نے آدھا تک کلو کے توفے لاکر کے گھروں میں باندھیے کہتا میرے پیر نے دیا گے قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں او لوگو اگر خدا ناراض ہے تعویز تو کیا پورا پیر لاکے گھر میں لٹکا لے کچھ نگی ہو سکتا گے کرم تبھی ہوگا جب خدا بھی راضی ہوگا مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہے سبحان اللہ مشاء اللہ مشاء یہ کوشش کیا کر کے خدا راضی ہو جائے اور مصطفیٰ راضی ہو جائے کسی کو کچھ فکری نہیں لگی یہ لگی ہے اگر کہتو تونہ صاحب مولوی کی بات دقیہ نوسی ہوتی ہے تم نہیں جانتے ربی تونہ کریم ہے وہ ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے کتنی ماہوں سے ہے ستر ماہوں سے زیادہ رب اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے کبھی یاد آئی ہمیں رب کی کبھی نہیں کبھی یاد نہیں آئی ہمیں رب کی وہ ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے کتنا پیار کرتا ہے لوگ کہتے ہیں بڑی دعائیں مانگی ہیں قبول ہی نہیں ہوتی میں کہتا ہوں کبھی ہم نے مانگ لے کے طریقے سے مانگئی دیں ایک بات بتائیے بچہ نہ روئے تو ما دود پلا سکتی ہے ما دود پلاتی ہے کہیں جب تک بچہ نہ روئے اور بینہ روئے تو ما دود نہیں دیتی ہے تو تجھے کیا لگتا ہے تو بس یوں جائے گا اور یوں آ جائے گا رب تجھے دے دے گا اور کتنے لوگ تو مسجد میں جاتے ہیں سنو نمازی ہو حاجی ہو غازی ہو گھر سے سنو جاتے ہیں ہاتھ ایسے دعا کے لیے اٹھتے اٹھتے آتے اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں دو منٹ بیچ میں ہاتھ نہیں رکھتے ہیں دو منٹ بیچ میں ہاتھ روک کے مانگے آیا بھار 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 کبھی مسجد میں یہ حد کر کے بیٹھ یا اللہ اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک دے نہیں دے گا بیٹھنا یہ نیت لے کے کہ جب تک دے گا نہیں جاؤں گا نہیں پھر دیکھیں کہ اسے نہیں ملتا ہے بغداد میں نہ ایک قتل ہوا اللہ کتنا قریم ہے اس پر اپنا بھروسہ مضبط کرو بغداد میں قتل ہو گیا تو حرون رشید کا دور تھا اگیات میں بیس لوگ اٹھائے گئے اگیات تو سمجھتے ہی ہوں گے کھانے والوں نے سب کو اگیات کی کا رکھتا ہے سب سے اچھا طریقہ پیتہ کمانے کا اگیات میں اپا یاردن کرو جس سے چاہو پیتا ہے نام زد جس کے ریپورٹ نہ ہو جس میں قدمی وہ اگیات میں ہو گیا شک کی بنیاد تو بیس لوگ اٹھائے گئے ایک دن لیکن ہوا یہ کہ اس میں نا انیس بغداد کے تھے ایک مسافر تھا کتنے انیس بغداد کے تھے اور ایک مسافر تھا تو مسافر بے گنا پکڑا گیا تو جو بغداد کے تھے سفارشے چلتی ہیں دلال لوگ ہوتے ہیں تو ان کی بہت چلتی تھانے میں وہ کہتے ہیں صاحب چھوڑ دو اپنا ہی آدمی ہیں تو وہ بھی چھوڑ دیتے کہ بھئی یہ انکم کراتا رہتا گیا پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لاکھ لیے کسی سے ہزار دلواتے تھا کسی سے دو ہزار ایسا بھی سسٹم چلتا ہے نا تو وہاں مسئلہ ایسا تھا کہ لوگ آگئے کہنے لگے جی اپنا یہ چھوڑ دو ہم قسم کھاتے ہیں یہ بے گناہ ہے ہم وعدہ کرتے ہیں یہ بے قصور ہے اس طرح سے وعدہ کر کے قیدی چھوڑا لیے گئے ایک بچ گیا جو پردیسی تھا اس نے کہا یا اللہ جو انیس چھوڑے گئے ہیں ہو سکتا کہ ان میں کوئی قاتل ہو میں نے کوئی قتل نہیں کیا گئے میرے مالک میں پردیسی ہوں لیکن میرا کوئی گواہ نہ کی میرا کوئی ثبوت نہ کی میرا کوئی بمیری کوئی سفارشی نہ کی میرا کوئی پچانے والا نہ کی میرا کوئی سہارا نہ کی اے میرے مالک آج میں پردیس میں ہوں آج میں پردیس میں ہوں کوئی میرا نہ کی میرا گواہ بھی تو ہے میرا سفارشی بھی تو ہے میرا زمانتی بھی توقھ ہے میرا محافظ بھی توقھ ہے میرا چھٹانے والا بھی توقھ ہے اتنا روکر کے اس نے کہا ادھر حارون رشید زویا ادھر آواز آئی حارون نے بستر پہ لیٹا گئے وہ دیکھ میرا بندہ بے گناتری جیل میں قید ہے فوراں اٹھے حارون رشید قید خانے کی طرف آئے کہتے ہیں میں نے پورا قید خانہ چھانڈ ڈالا جب چھانڈ ڈالا پورا قید خانہ کوئی قیدی نظر نگی آیا میں نے کہا کوئی تو ہوگا جس کے لیے بھیجا گیا گئے کہتے ہیں ایک کمرے میں اندھیرہ تھا میں نے قور سے اس میں جھانک کے دیکھا تو کچھ نظر تو نگی آیا البتہ ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی کوئی سسک کے رو رہا تھا میں نے کان لگایا تو یہ کہہ رہا تھا اے میرے مالک میرا سمانتی بھی توقھ ہے میرا سفارشی بھی توقھ ہے پردیس میں کوئی مجھے جاننے والا بھی نگی ہے میرے چاننے والا بھی توقھ ہے اے میرے مالک اگر تُو نے مدد نہ کی تو میری مدد کون کرے گا جیسی تنا روتا دیکھا گئے حارون رشید گئے گئے گندے پہ ہاتھ رکھا گئے اٹھا کے سینے سے لگایا کر لے کر کے آئے صبح کو تربار لگایا گیا نئے کپڑے پہنائے گئے اور حارون رشید کا اعلان یہ تھا اوہ لوگو آؤ آج تک تم نے بڑی بڑی شان والے دیکھے گھوں گے پڑے پڑے صاف لوگ دیکھے گھوں گے پڑے پڑے پارسہ دیکھے گھوں گے لیکن آؤ آج ایسے کو دیکھ لو جس کی خود پارسائی کا بیان ہمارے رب نے بیان کیا گئے جس کی سباری خود خدا نے کی گئے خدا کی قسم وہ تو اتنا کریم گئے ایک بار آواز دو تو ستر بار جواب دیتا نظر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے رب سے رشتے مضبوط نہیں ہمارے پیروں سے رشتے بڑے مضبوط ہیں لیکن رب سے کوئی رشتہ مضبوط ہے ہے ہی نہیں مضبوط جی اللہ سے جیسا ہمیں عقیدہ و اعتقاد رکھنا تاہی نہیں رب سے اپنے رشتے مضبوط کرو تعلق رب سے مضبوط کرو کوئی جان نہیں تھی یار نہیں ہاں رب کی بارگاہ میں کوئی جان نہیں تھی یار نہیں خدا کے واسطے اللہ کے بندوں دلوں کی نفرتیں ختم کرو ایک دوسرے میں محبتیں تقسیم کرو امت کا پیڑا غرق نہ کرو امت کو بچانا ہے ہمیں حضور کی امت کو بچانا ہے ہمیں جن کے ہم قریبان پکڑ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں جنہیں ہم مار رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں بدلو اپنے طریقے محبتیں قائم کرو رشتوں کو بہتر کرو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا ہونے رکھو معاف کرنے کا اگر تکلیف بھی ہو گئی ہے نا تو پھر معاف کرو معاف کرو سیدی سرکار ہم بلا وجہ رضوی نہیں کہلاتی بس یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں باطل چہروں سے نقاب پلٹ کے دکھایا اور یہ کہا انہیں پہچان لو یہ ایمان کے لٹے لے ہیں کیا قصورِ اللہ حضرت کا میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بھی بتایا جائے کیا قصورِ اللہ حضرت کا صرف اتنا ہی قصور ہے نا اللہ حضرت کا کہ جب کسی نے علمِ غیب کا انکار کیا تو اللہ حضرت نے یہ کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑو درود یہ قصورِ اللہ حضرت کا جب لوگوں نے یہ کہا حضور کچھ نہیں دے سکتے تو اللہ حضرت نے یہ کہہ دیا تک کون دیتا کہ دینے کو مو چاہ گئے دینے والا کہ سچا ہمارا نبی یہ قصورِ اللہ حضرت کا وہ خدا کے بندوں ان باتوں کو ایشو بنا کر کے جھگڑے نہ کرو ایک دوسرے سے وفا کرو ایک دوسرے سے محبت کرو ایک دوسرے سے پیار کرو اور یہ دیکھ کے نہیں کہ یہ کس کا مرید ہے یہ دیکھ کے محبت کرو یہ کس کا امتی ہے یہ دیکھ کے محبت کرو یہ کس کا امتی ہے اور جو آج چلے یا نام مظہار کی پوجا اور ہماری پدے تکا دیا خدا کے باستے باز آگا باز آگا اگر بندے کا رشتہ خدا سے صحیح ہوتا نا تو پھر پھر تعویز نہیں مٹی اٹھا کے دے دے نا اللہ اس میں بھی شفاہ دا فرما دیتا اس میں بھی شفاہ دا فرما دیتا ہمیں پکا مسلمان بننے کی ضرورت ہے کیا بننا ہے مسلمان کیا بننا ہے بولو مسلمان بننا ہے جو یہ کہے نا فلا ولی کو مت مانو فلا ولی کو مت مارو سیدھا جدہ اٹھا کے مان اور کہہ تو مت سمجھا ہم تجھے ہی نہیں مانتے اس لیے کہ جو ولیوں کا دشمن ہے وہ نبیوں کا دشمن ہے اور جو نبیوں کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے جو خدا کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی ہمارا بھی دشمن ہے کوشش یہ کرو اگر یہ سوچ کے تم آئے تھے کہ مولوی جنت باٹ کے جائے گا تو سب چلے جائے گا میں جنت باٹنے نہیں آیا میں بس یہ سمجھانے آیا اب ہمارے پیچ محبتوں کی ہوایں چلیں ہمارے پیچ نفرتیں ختم ہو کوئی پوچھے نا کیا ہو تو بس یہ بتانا ہم حضور والے ہر پیر ذریعہ ہے جنت میں لے جانے کے رسول تک پہنچانے کا پیر ذریعہ ہوتا ہے لوٹنے کا ذریعہ پیر نہیں ہوتا ہے لوٹنے کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے جنہوں نے لوٹانا بس انہوں نے تباہ کر دیا اللہ بھلا کرے ہماری قوم کا اللہ سلامت رکھے امید ہے انشاءاللہ اللہ اندہ کبھی ہم ان موضوعات پہ جھگڑا جھگڑا اور جو ان باتوں میں جھگڑا کرے کان پکڑ کے سائٹ کر دو کہہ دو ایک سیب پیٹی میں خراب ہو تو پوری پیٹی خراب ہو جاتی ہے ایک بندہ گاؤں میں خراب ہو تو پورا گاؤں خراب کر دے کریں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد ہم کسی سے ان موضوعات پہ بحث نہیں کریں گے ہم جتنا جانتے ہیں بس اتنا کریں گے کسی ولی کی توہین زور سے کسی ولی کی توہین کسی ولی کی برائی کسی ولی سے نفرت ہمارا ایمان ہے ہر ولی اللہ کا ہے اور جو اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے سمجھ گئے نا یقید مضبوط رکھی اور جو بھی آپ کو لڑانے آئے بحث کرنے آئے دھوکے میں آئیے ہم نے کیا نہ کیا اپنوں کے گلے کاٹ دی اپنوں کے اور پتہ ہی نہیں جالا سگے بھائیوں میں دیوارے ہو گئی پیرا مریدی کو لے کر کہ اتنے بڑے جھگڑے اتنے بڑے رپڑے ہو گئے تمہیں پتہ ہے بھائی کیا ہوتا تمہیں بچپنی آ دے تمہیں جب تم چھوٹے تھے نا اور تمہیں کوئی مار دیتا تھا تو تم دوڑ کے کہتے تھے اپنے بڑے بھائی کو بولانے جائے اور تمہارا بڑا بھائی سنتا تھا میرے بھائی کو کسی نے مارا ہے تو بھلے ہی چھوٹا ہو پھر خون کھول جاتا تھا کیونکہ خون کا اثر ہی کچھ ایسا ہوتا ہے تم اپنوں کے لیے بڑوں سے لڑ جاتے تھے لیکن جب سے تم بڑے ہو گئے ہو تم اپنوں سے بہت دور ہو گئے ہو جو کل بھائی بھائی کے لیے لڑتا تھا آج بہو بھائی بھائی سے لڑتا تھا بھائی کیا ہوتا ہے جائے داد کا بٹوارے والا جائے داد کا حصے دار یہ سوچتے نہ ہوں غلط سوچتے کربلا میں جا کے دیکھیں شہیدوں کی پوری تاریخ پڑھ دی کتنے شہید ہوئے کربلا میں زور سے بولیں بہت در لیکن تاریخ پڑھ یہ اکتر لاشہ امام نے اٹھائی ستر لاشہ امام نے اٹھائی لیکن کمر پہ ہاتھ نہیں آئی لیکن جب غازی عباس کربلا کے میدان میں گئے اکبر لاڈلا بیٹھا جس کا چہرہ حضور سے ملتا تھا سنو یار اپنے کیا ہوتے ہیں جن کا چہرہ حضور سے ملتا تھا کربلا میں جانے لگے تو اپنی یہ نہیں کہ اکبر آج سیدھے سے لگ جائے میرا بیٹھا ہے جا بیٹھے دین بچا لیکن جب عباس جانے لگے نا فروح عباس جی آقا کا پلٹ گیا کہ جی کالا میرے سیدھے سے لگ جائے کہا کیوں کہا کربلا میں تیرے سیوہ میرا دوسرا کوئی بھائی نہیں یہ رشتے ہوتے ہیں اپنے کے کہا کربلا میں تیرے سیوہ کوئی نہیں میرا سینے سے لگ جاؤ غازی لگ گئے سینے سے خدا کے باس اللہ کرے میرا جملہ آپ سمجھ جائے جو میں کہنے لگاؤں اس کے باس سینے سے لگا کے کہا آج آخری بار بھائی کہہ دے آج مجھے بھائی کہہ دے غازی عباس کے یہ جملے تھے حسین میرے آقا ہوا میں آپ کو بھائی نہیں کہہ سکتا کہا کیوں نہیں کہہ سکتے کہنے لگے میں ام بنین کا بیٹا ہوں آپ فاطمہ زہرہ کے بیٹے اور فاطمہ زہرہ کا بیٹا ام بنین کا بیٹا سمین و آسمان کا فرق کہنے لگے نہیں عباس آج کے بعد مجھے کوئی بھائی نہیں کہے گا آج تو ہے نا میرا چی چاہتا بھائی کہہ دے غازی عباس نے بھائی کہا میرے حسین کی چیخ نکلی سینے سے لگایا فرمایا جا خود ہاں کے عباس نے کیا غازی گئے میں جو بات بیان کر رہا تھا لوگ سنیں جو جائدات کے لیے پیر کے لیے زمین کے لیے پیسے کے لیے بھائی کا گلہ کاٹنے پہ لگے گئے کربلا کے میدان میں اور جب آواز دینا جب تیر آنکھ کے پار ہوا تیر جگر کے پار ہوا کہتا ادھرک نیا حسین حسین سمالو آکے تو میرے حسین اٹھے اور کمر پکڑ دی اور یہ جملے تھے آج میری کمر ٹوٹ گئی آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے بتا تو سگی جو اکبر کو لایا کمر نہ پکڑی اسخر کو لایا کمر پہ ہاتھ نہ گیا انہوں محمد کو لایا کمر پہ ہاتھ نہ گیا اوہ یار اپنے انتر یار لے کے آیا کمر پہ ہاتھ رگی گیا ستر لے کے آیا کمر پہ ہاتھ نہیں گیا یہ ایک انتروہ کون ہے جس نے کمر پہ ہاتھ پہنچا دیا گیا تاریخ بتاتی گیا جب قاسی گئے تھے تو حسین نے گیا تھا اور لوگوں جب بھائی جاتے گئے تو شریک نہیں جاتے بلکہ کمر کا زور چلا جاتا گیا انسان کا باسو چلا جاتا گیا آدمی کی طاقت چلی جاتی گیا آج کے بعد کسی پیر کے لیے کسی پانچنے والے کے لیے اپنوں کو نہیں چھوڑنا گیا اپنوں کو سینے سے لگانا گیا اور یہ میں یار ہونا چاہیے جو خصور کا ہوگا وقی ہمارا ہو ناری تکبیر ناری رسالت مسلقی عالی حضرت مطیح مادشہ قبلہ ناری تکبیر رشتے بہتر کرو اپنوں کو قریب لاؤ پیار کرو تنوں سے یہ نفرتوں کے لیے نہیں یہ پیار کرنے کے لیے ہوتے پیار کرنے کے لیے ہوتے جس نے تین دن مسافہ کر کے تجھے لڑا دیا وہ کیا جانے بھائی بھائی کرو اُن کا رشتہ کیا اوہ یہ تو وہ تھے جو ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے اوہ یہ تو وہ تھے جو ایک دوسرے کے بغیر سوتے نہیں تھے یہ تو وہ تھے جو ایک بھائی لیٹ ہو جائے تو دوسرے کو چین نہیں پڑتی تھی میرا بھائی کہیں آج کیا ہوگی آمد کو آج آؤ ایک بھائی دوسرے پہ اتنے مقدمیں لگوارہ ہے تاکہ اس کے پچے پندرہ سال تھا تموں نہ دیکھ پائیں دوسرا ایسے مقدمیں لگوارہ ہے اس کا دس سال مو نہ دیکھ بھائے مصطفیٰ کو کیا مو دکھاؤ گے اگر تم کسی پہ ظلم کروگے تو مجھے بھی وہ مولوی پیر دکھا جو تجھے جنت دلوا دے جنت نہ مولوی کے باپ کیے جنت نہ پیر کے باپ کیے جنت رسولِ باپ کیے جنت اسے ملے گی جسے حضور چاہے اور حضور اسے جنت دلائیں گے جو حضور سے پیار کرے گا حضور کی امت سے پیار کرے گا دلوں میں ہی جگہ نہیں رہ گئی اتنی کنجوس ہی آگئی نا طبیعت میں اتنی نفرت پیدا ہوگی دل صاف کرنا اپنوں کو جیل کرا رہے ہو اپنوں کو فانسی دلانے پر لگے ہو اپنوں کے خلاف مقدمے اپنوں کے خلاف کیس مجھے بتا تو صحیح اگر تیرا بھائی جیل چلا گیا دس سال کے لیے تو جو بچے یتیموں کی طرح زندگی گزاریں گے انہیں کون دیکھے گا ہے کوئی دیکھنے والا ہم تو یہ سوچتے ہیں نا زمیداروں پیسہ بہت ہے جس پیر کو چاہوں گا بلا کے جنت مانگ لوں گا اور وہ جنت کا ٹھیک دارے دیکھ کے چلا جائے گا دھوکے میں ہو آئینے کے آگے کھڑا کر کے پوچھنا بتا ایسا تجھ میں کیا گئے جو مصطفیٰ کے بلال میں نہیں تھا پوچھ اپنے آپ سے ایسا تجھ میں کیا گئے جو صحیح میں نہیں تھا ایسا تجھ میں کیا گئے جو زنیرہ میں نہیں تھا ایسا تجھ میں کیا گئے جو نبی کے عمر میں نہ تھا ایسا تجھ میں کون سا بڑا کام ہے جو نبی کے ابوبکر میں نہ تھا انہیں پتا نہیں تھے ایک بار پیر کی دعوت کر دو تو جنتی ہو جاؤ گے وہ نہیں جانتے تھے ایک بار پیر سے مصافح کر لو تو جنتی ہو جاؤ گے کہ یہ صرف تجھے ہی پتا ہے وہ بھائی صرف مصافحوں سے جنت ملنے والی لی جب تک عمل اچھے نہیں ہوگے اور عمل سے زیادہ ضروری ہے عقیدے کا درست ہونا اور آج کے دور میں درست عقیدے کی زمانت کا نام مسلکِ عالی حضرت ہے یہ میں اس لیے آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں کہ یہ سچی بات ہے اللہ قیامت میں پوچھے کہ بتائے نہیں تو میں کہہ تو دوں گا ملک میں کہہ کے آیا تھا مسلکِ عالی حضرت ہے پیر کسی کے بھی ہو جاؤ مرید کسی کے بھی ہو جاؤ جو سننی صحیح العقیدہ وہ تھامل ہوتا ہوں لیکن مسلک عالی حضرت والا ہونا چاہتا ہے طریقہ امام احمد رضا والا ہونا چاہتا ہے طریقہ برے لی والوں کا ہونا چاہتا ہے اس لیے کہ انہوں نے ہمارے عقیدوں کی حفاظت کی ہے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے کریں گے انشاءاللہ ایسا بولو انشاءاللہ مسلکِ عالی حضرت پر قائم رہیں گے انشاءاللہ اپنے بچوں کو سمجھائیے اپنی نسلوں کو سمجھائیے کہ مسلکِ عالی حضرت ہی ہے دینِ حق اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا دیکھنا وہ بروز قیامت خدا کی قسم نارے توزق میں جل جائے گا بچنا گئے بچانا گئے اپنوں کو بھی بچانا گئے خود کو بھی بچانا گئے اپنے رشتوں کو حضور سے مضبوط کرو بچوں کو مصطفیٰ کے قریب لاؤ بچوں کو مسلکِ عالی حضرت کا مطلب بھی سکھاؤ اور حضور سے محبت کا مطلب بھی سکھاؤ ایمان والوں پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ